نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا اس کے بعد صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اعزام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعزام، محدثین، علماء اکرام، پیران اعزام، صوفی اعزام انہی ہستیوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے قیامت تک دینِ اسلام کو جاری و ساری رکھنا ہے تو ہمیں اس لئے اللہ پاک نے فرما دیا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت احتیار کرو سچے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو تو یہ سارے جو سلسلے ہیں یہ سارے جو اللہ کے بندے ہیں یہ حضور کی بارگاہ سے ہی فیض اصل کر کے لوگوں تک منتقل فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو ضرور پیدا فرماتے ہیں جو دین کو دوبارہ نئی روح دیتا ہے یعنی دین کی تجدید کرتا ہے اس لئے ہم اس فرد کو اس اللہ کے ولی کو مجدد کہتے ہیں تو حضور گوس پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں پیدا ہو جا ہر وقت ایک افرہ تفریح اور اندھیر نگری تھی ظلمت تھی اللہ تعالیٰ جہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں اندھیرہ آ گیا وہ لوگ میرا اور میرے رسول کا پیغام بھولنا شروع ہو گئے تو وہاں اپنے افراد کا چراب جلا دیتا ہے جو ان کو قریب جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیتا ہے تو اسی طرح یہ دین اولی اعظام صوفی اعظام کے ذریعے ہم تک اور اب بھی اللہ کے بندے ہیں تو یہ سلسلے چاہ رہے ہیں یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ آزانوں کی آوازیں ہیں یہ اللہ کے بندے موجود ہیں کیونکہ سلسلے ہیں تو جب یہ سلسلے ہتم ہو جائیں گے تو اس وقت قیامت آ جائے گی تو حضور گوست پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چار سو اکتر ہجری میں پیدا ہوئے اور پانچ سو اکسٹھ ہجری یا پانچ سو ساٹھ ہجری میں آپ کا مثال ہوا کہ آلہ ربی ثانی کو نوی یا اکانوے سال آپ کی عمر مبارک تھی اور حضور شیح عبدالقادر جیل آنی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی مثال پاک سے پہلے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا تعلق بستام سے تھا انہوں نے یہ بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب عراق کی سرزمین میں ایک ایسا فرد پیدا کرے گا جس کی روشنی سے اللہ تعالیٰ ایک جہان عالم کو روشن فرمائے گا اور وہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو جو ہے وہ اپنے سیدھوں تو کردار کے ساتھ لوگوں میں اس طرح روشنی سے کرائے گا اپنی کرامات کے ساتھ اپنی استقامت کے ساتھ کہ دور دور تک ان کے فیوز و برکات پھیل جائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ